بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ آج کا ہمارا ریکچر کلاس نائن کے ساتھ سبجیکٹ انگلیش اور آج کا ہمارا ٹوپک ہے انڈیفننٹ پرو ناؤن جو کہ یونٹ نمبر 3 میڈیا ان اٹس امپیکٹ کی گرامور پورشن میں سے ہے پریویس ریکچر میں ہم نے پرو ناؤن کیا ہوتا ہے یہ سیکھا اور اس کے بعد آگے جو اس کی کارنٹس ہیں ہم نے اس کی ٹو کارنٹس کی تھی پرسنل پرو ناؤن اور ایک ہم نے کی تھی ریفلکس پرو ناؤن اور اس کی اگزیمپل آج کی اپنے اس لیکچر میں ہم کریں گے ایک تو ہم کریں گے انڈیفنٹ پرو ناؤن کیا ہوتا ہے کہاں پہ یوز کہہ جاتا ہے اور اسے اس کا یوز اور اس کے جو بیسک چیزیں ہیں اس کا جو سٹرکچر ہوتا ہے اس کے رولز وہ کریں گے اور ایک ہم ساتھ مسکر کریں گے پڑیسی پروناؤن کیا ہوتی ہے یعنی یہ دونوں بھی پروناؤن کی ہی کائنٹ ہے تو سب سے پہلے انڈیفنیٹ پروناؤن کو اردو میں ہم کہتے ہیں اس میں ضمیر تنکیری اس کا اردو نیم ہے تو اس کی ڈیفائن میں آپ کو سب سے پہلے کرو آنگی کہ جو ہے انڈیفنیٹ پروناؤن ہوتا کیا ہے یہ ڈیفائن ہے کی یہ ڈیفائنیٹ کی یہ دونا ہوتی ہے یہ ڈیفائن ہے کی this is used for specific nouns person or things یعنی ایسا اسم ضمیر تنکیری اسی کہتے ہیں جو کہ غیر واضح چیزوں یا اشخاص کی طرف جو ہے اشارہ کرے وہ کیا کہلاتا ہے indefinite pronoun یعنی جو کسی specific چیز کوئی special thing کوئی مخصوص چیز کی طرف جو ہے ہمیں short cry وہ indefinite pronoun کہلاتا ہے اور for example اس کی جو examples ہوتی ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں somebody یعنی کچھ اجسام کہلیں کچھ لوگ کہلیں یعنی یہاں پہ some جو ہے یہ کس کو اجسام کو body کو specific کر رہا ہے لیکن غیر واضح طور پر ہمیں نہیں پتا somebody وہ کون سے کچھ لوگ ہیں یا کون سے کچھ اجسام ہیں یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں each other یہ اس کی example ہے جو words use کیا جاتے ہیں indefinite pronoun کے لیے each other nobody all both اب ہمیں نہیں پتا both two یعنی دونوں all تمام ہمیں نہیں پتا تمام کون ہیں یا both دو کون ہیں یعنی اشارہ تو ہو رہا ہے دو چیزوں specific دو چیزیں ہمارے پاس both لیکن ہمیں نہیں پتا وہ دو ہیں کون یعنی غیر واضح چیزیں ہیں اور اس کی علاوہ few much etc for example someone someone stolen sorry someone has stolen my pen اب یہاں پہ دیکھیں کسی نے کسی ایک نے میرا پین چرا لیا لیکن ہمیں نہیں پتا اب دیکھیں سام من مخصوص طور پر جو ہے اشارہ کیا جا رہا ہے لیکن اشارہ جو کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے غیر واضح ہے ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون ہے تو یہاں پہ سام من کس چیز کو نومنیٹ کر رہا ہے یہ انڈیفنیٹ پروناؤن کو شو کر رہا ہے اور اسی طرح ایک اور اگزیمپل میں آپ کو لکھواتا ہوں جیسے کہ all the students all the students attended the class attended the class اب یہاں پہ دیکھیں all the students attended the class یعنی تمام جو طالب علم انہوں نے کہاں پہ حاضر دی کلاس میں کمرے کمرے جماعت میں اب یہاں پہ all تمام specific ہے لیکن ہم نہیں پتا وہ سارے کے سارے students تھے کون ہمیں یعنی individually ہم نہیں جانتے لیکن لیکن majority میں دیکھا جائے تو specific کیا گیا ہے students کو all کے ساتھ لیکن all تمام غیر واضح وہ students کو فردن فردن ہم نہیں جانتے کہ وہ کون ہیں لہٰذا یہاں پہ all جو ہے یہ کیا ہے specific جو ہے pronoun کے طور پر use کیا گیا ہے اور یہ ہمارا indefinite pronoun ہے تو i think آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی یعنی دوبارہ پھر repeat کر دیں this is used for specific nouns pronouns or things یعنی یہ ایسی چیزیں اسم یا اسم ضمیر کی طرف اشارہ کرتا ہے لیکن وہ کیا ہوتا ہے specific ہوتا ہے خاص طور پر ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے غیر واضح اشارہ ہوتا ہے اور اس کے example ہوتا ہے somebody ہوتا ہے each other ہو جاتا ہے anybody anyone something either few much someone somewhat بھی ہو جاتا ہے no one بھی ہوتا ہے both بھی ہوتا ہے all بھی ہوتا ہے یہ ساری example جو ہے indefinite pronoun کی ہیں اور اسی ذرہ میں نے آپ کی example بھی کوئی some has someone has stolen my pen یہاں پہ someone اور یہاں پہ all the students attended the class یہاں پہ all کیا ہے یہ indefinite pronoun اور ادھر سے someone اگر anybody کہیں بھی آجاتا ہے فکرے میں each other آجاتا ہے both آجاتا ہے few آجاتا ہے much آجاتا ہے یہ بھی کس چیز کو nobody آجاتا ہے تو یہ بھی indefinite pronoun ہے تو indefinite pronoun کے بعد اب ہم کریں گے میں کہتے ہیں ملکیتی ضمیر یعنی جو ہماری کسی چیز کی ملکیت کو ظاہر کرتا ہے possessions کو ظاہر کرتا ہے وہ possessive pronoun کہلاتا ہے اس کی جو define ہوگی ہوگا it denotes possessions یعنی یہ ملکیت ظاہر کرتا ہے یہ ملکیت ظاہر کرتا ہے یا کرتی ہے کسی بھی چیز کسی subject کی جو چیز ہوگی جو اس کا مالک ہوگا جو اس کا owner ہوگا اس کی چیز کی جو ملکیت ہوگی وہ possessive pronoun nominate کرتا ہے اسی طرح اس کے example ہوگی 5 example جو ہیں mine میری یہاں پہ mine کی آج کس چیز کو زائد کر رہا ہے یہ possessive pronoun کو چھوٹا سار یوں ڈوڑ لگا کے اوپر کسی بھی subject کے noun کے pronoun کے یہاں پہ s کی ایڈنگ کی جاتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں جو ہے apostrophe یعنی جو چیز ملکیت کو ظاہر کرتا ہے اس کی بھی ایک example ہے تو یہ بھی پدا سے pronoun ہی کی ایک دوسری kind ہے جس را ہوں کہیں this is aliz یہاں پہ چھوٹا سا ڈوٹ اوپر اور یہاں پہ s گئی this is aliz pen یہاں پہ pen کس کی ملکیت کو ظاہر کر ہے aliz aliz کی ملکیت کیا ہے pen ہے تو یہاں میں یہ بھی aliz pen this is aliz pen یہ بھی possessive pronoun ہی کی دوسری kind ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ ایک بات اور جو main چیز ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی possessive pronoun جو ہو گیا جس طرح mine ہو گیا mine ہو گیا یا aliz ہو گیا یہ دوسری وقت میں جو ہے second time ہم اس کو جو ہے صرف جو ہے possessive pronoun نہیں کہیں کہ ہم اس کو personal pronoun بھی کہہ سکتے ہیں یعنی at a time جس طرح یہ my ہے نا کہلا یہ personal pronoun بھی ہو سکتا ہے اگر paper میں آجتا ہے آپ اس کو personal pronoun بھی tick کر سکتے ہیں یا write کر سکتے ہیں یا possessive بھی کہہ سکتے ہیں یہ دونوں ٹھیک ہوگا اگر personal pronoun لکھ دیں تو بھی ٹھیک ہوگا اگر possessive pronoun لکھ دیں گے تو بھی آپ کا فکرہ بلکل ٹھیک ہوگا دوبارہ پھر بتا ہوتی it denotes possession یعنی یہ ملکیت کو ضاہر کرتا ہے یہ کرتی ہے اس کے عام kinds ہیں جو اگزامپل ہیں mine my yours hers their and اس کے ساتھ یہ میں نے کچھ statements write کی ہیں this is my pen یہاں پہ my personal pronoun بھی ہے اور possessive بھی this pen is mine یہاں پہ mine and this is alis pen یا پھر ایک اپوسٹوف لگا کے اس کی ایڈنگ ہے یہ بھی ہم اس طرح کر سکتے ہیں tables جو ہے چیئرز یا کوئی بھی کسی کے ملکیت کو صحیح کرنا وہ اوپر لگا جس طرح this is alis bag this is sana sana this is sana's book یعنی یہ کس کی کتاب ہے sana یہ بھی possessive pronoun ہے تو آج کی لکچر میں اتنا ہی کافی اب آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے ہوم ورک میں کیسے اس کی ایس تیمیٹیشن کرنی ہے اور بک کے اندر اس کی سٹیٹمنٹ آپ نے کیسے سول کرنی ہے یہ دیکھیں تیکسٹ بک کے اندر جو ہے آپ کو تیکسٹ بک کے اندر یہ دیکھیں کہ ہم نے چاروں کائن کر لی ہیں کہ identify personal possessive reflexive and indefinite pronoun ٹھیک ہے نا چار کائن ہم نے کی چار دو پریویس میں کی تھی اور pronoun بھی بتا دی تھی اور باقی ہم نے آج کے لیکچر میں بھی کی ہیں تو میں یہ دیکھیں آپ نے یہ چار سٹیٹمنٹ دی ہو یہاں پہ پہ identify کرنا ہے کہ یہاں پہ کون سی pronoun کی kind ہے جس طرح this is my book یہاں پہ my ہے تو یہاں پہ پرسنل کی بھی ہے اور possessive کی بھی ہے اسے طرح second میں سے آپ نے تلاش کرنا ہے third میں سے find کرنا اور fourth میں سے nobody ہم نے ریسنٹ کیا nobody جو ہے یہ کس کا specific ہم نے کیا indefinite pronoun کی example ہے اور ہوم ورگ میں کیا کرنا ہے کہ چاروں کائنٹ سے پرسنل سے پہ دیسل سے دو دو سنٹنس بنانے ہیں نیٹ این کلین طریقے سے آج کے ڈیر ڈال کے آپ میں کرنا ہے اور یہ سارا آپ نے خود رف عمل میں کر دیکھنا اگر کوئی کوئی کوئسن ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اور آج کا کام آج کرنا کل پہ پینڈنگ نہیں کرنا اللہ حافظ